نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک قسم کا جہاد جو ہے اس کا سواب زیادہ ہو سکتا ہے ان دنوں کے نوافل اور عمالِ صالحہ سے ایک طرح کا جہاد جو ان دنوں کے علاوہ کیا گیا کیسا فرمایا کہ اللہ راجلن خارجہ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِ مِنْزَالِكَ بِشَئِ ہاں اس بندے کا جہاد ان دس جنوں کے علاوہ خالص غلبہ اسلام کے لیے جو نکلا تھا راہِ جہاد میں کفار کے مقابلے میں اپنا مال لے کر اور اپنی جان لے کر مال مثلا گھوڑا اور جو اسباب تھے لیکن فرما لَمْ يَرْجِ مِنْزَالِكَ بِشَئِ جب واپس لوٹا یعنی نہ جان لے کے واپس گیا ہے نہ مال لے کے واپس گیا ہے وہی شہید ہو گیا ہے اس کے جہاد کی فضیلت تو ان دنوں کے عمالِ صالحہ سے زیادہ ہے مگر جو کافروں کو مار کے اگرچہ زخمی ہو کے مصیبتیں برداشت کر کے واپس گھر صحیح سلامت یعنی جان کے لحاظ سے پہنچ گیا اس سے ان دنوں کے عمالِ صالحہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اور پھر ان دنوں میں جو دس ذلحج ہے اس کے اندر مخصوص شرائج سے جانور کی قربانی اس کے مقابلے میں کوئی سونے کے پہاڑ بھی دے دے یہ عمل کرنے کے بغیر تو اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے جانور کو زبا کرنے کا ثواب ملے گا اس بنیاد پر یعنی قربانی کا عمل بھی امتِ مسلمہ کو ایک اس لیول میں دیا گیا جس طرح وہاں لیلت القدر خیر من الفی شہر کہ تمنا تھی کہ کاش کہ ہزار سال کی زندگی ہو تو ہم ہزار سال عبادت کریں تو اللہ نے یہ انام دیا اس امت کو کہ تم لیلت القدر اگر پالو تو ایک رات کی بندگی ہزار مہینے سے بہتر ہے ایسے ہی جب ایک جذبہ ہے کسی کے دل میں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا اور کہتا ہے کاش کے ایک پہاڑ سونے کا ہوتا تو میں پہاڑ سونے کا اللہ کے رستے میں خرچ کر دیتا تو ہماری شریعت میں ہمیں یہ تفاہ دیا گیا کہ تم سنتِ ابراہیمی علیہ السلام اور سنتِ محمدی علیہ السلام اور حکمِ الہی کو سامنے رکھتے ہوئے ریا سے پاک ہو کر مشروط وقت میں مشروط قسم کا جانور مشروط طریقے سے اللہ کے رستے میں پیش کرو گے اس عراقتِ دم خون بہانے کی اس عمل کی بنیاد پر رب تجھے سونے کے پہاڑ سے بڑے صدقے کا سواب عطا فرما دے گا موسیقی موسیقی موسیقی